بلکیم بلک در سترین ویڈیو ہنڈیو وگو ویڈیو ساتھ آج تک آپ کو یہ بتاؤں گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں میکشور کرتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن کو شروع پلیس کیا ہوگا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو شروع پلیس کیجئے تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو تو کانٹیکٹ فارم سیون آپ کی سائٹ کے اندر یوز ہوتا ہے سائٹ کے ایک پیج ہوتا ہے جس کے ذریعے کوئی بھی بائیر کا بندہ آپ کی سائٹ پہ آپ کی ساتھ باتشید کر سکتا ہے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ایک پلگ ان بنایا گیا جس کا نام ہے کانٹیکٹ فارم سیون جب آپ اپنی سائٹ کو ایڈمن کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ڈیش بورڈ آجائے گا ڈیش بورڈ پہ جانے کے بعد آپ نے پلگ انز کے اندر آ جانا ہے پلگ انز انسٹال پلگ انز جو آپ کے پاس آلیڈی پلگ انز ہے آپ نے ایڈ نیو کرنا ہے ایڈ نیو پلگ انز کے ایڈ کریں گے ہم تو ہمارے پلگ انز کا نام ہے کانٹیکٹ پارم سیون ہم اس کو چلاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ون بلین ایکٹیو انسٹالیشن ہے ٹھیک ہے ہمارے پلس فرسٹ والا پلگین ہے ہم نے انسٹال کرنا ہے یہ بہت ہی زیادہ یوز ہونے والا پلگین ہے کیونکہ یہ ہر سائٹ کے اندر آل موسٹ یوز ہوا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ لاسٹ اپریٹ اس کی فور منت پہلے تھی تو یہ ون بلین انسٹالیشن اس کی یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا انسٹال ہو رہا ہے ہر ڈے وائے ڈے کتنا یوز ہو رہا ہو گا ٹھیک ہے تو اگر ہم ابھی یہ دیکھیں گے تو ہمارا یہ کانٹیکٹ فارم سیون ڈی ایکٹیویٹ میٹ کے ہمارا یہ پلگین ایکٹیویٹ ہو چکا ہے آپ یہ میرے رائٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ سوری یہ کانٹیکٹ فارم سیون ہے ٹھیک ہے اس کا یہ چوڑا سا لوگو آپ کو آگیا آپ نے اس کو ایڈ نیو کرنا ہے ایڈ نیو کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کانٹیکٹ فارم سیون آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے کوئی بھی فردر ایڈیشنل اپشنز ایڈیشنز کچھ کرنی ہے تو وہ آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑا بہت آپ کو بتاتا ہے چلو یہ اس کا ٹائٹل ہے آپ کوئی بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو یور نیم آئے گا یور ای میل آئے گا یور سبجیکٹ آئے گا یور میسیج آئے گا اور نیچے سینڈ کا بٹن آئے گا جس کے اندر آپ ان تمام اپشنز کو سیٹ کریں گے فیل کریں گے آفٹر دیس سے سینڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو جہاں پہ بھی اپنے ای میل جو بھی بھی بیجی نہیں ہو تو وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیل کی ٹائپس کے اندر آئے تو یہ ٹو اینڈ فرم جس کو بیجنی ہے جس جگہ سے جانی ہے وہ اس کے اندر پھل کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اپنا ای میل آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جس کو آپ نے بیجیاں وہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈیشنل ہیڈر ریپلائی ڈیور ای میل ٹھیک ہے میسیج باڈی کے اندر آپ جس کو آپ نے میسیج کرنا ہے جو بھی آپ نے اس کے اندر چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ذرے یہاں پہ آپ فائل بھی ایڈیشمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یوز میل ٹو بھی کر سکتے ہیں اس کے اگر آپ نے دو میلز کرنی ہے تو میل ٹھو کریں گے تو آپ دو میلز بھی ڈیریکٹلی بیج سکتے ہیں میسیج کے اندر آگائیں تو میسیج کے اندر جب آپ کوئی کسی کو بھی میسیج کرتے ہیں تو پاپ میسیج آتا ہے لیکن کہ فیس بک کے اندر آپ کر رہے ہیں تو جیسے فیس بک you have a new friend suggestion یا you have a new friend request ٹھیک ہے تو اسی طرح جب آپ ادھر بھی آپ میسیج کریں گے تو اگر آپ کا میسیج سینڈ ہو چکا ہے تو آپ کو یہ میسیج آئے گا thank you for your message it has been sent successful ٹھیک ہے اگر آپ کا میسیج فیل ہو چکا ہے تو یہ آپ کو میسیج آئے گا اسی طرح یہ فردر نیچے different options ہیں اس طرح کہ آپ کو میسیج آ سکتے ہیں url آپ نے invalid لکھا ہے تو آپ کو یہ میسیج آجے گا the url is invalid ٹھیک ہے email اگر آپ نے غلط لکھا تو وہ آپ کو آجے گا incorrect یا email invalid ہے ٹھیک ہے یہ میسیج اس کا آگے additional settings میں آجائیں تو یہ لکھا ہوا ہے additional settings you can add customization score snippets here for details see additional settings ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی کوئی additional css مطلب ڈال سکتے ہیں additional اپنی طرف سے کوئی recording جو انسی ہے add کرنا چاہتے ہیں song کے اندر تو وہ آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا یہ ابھی میں بگننگ کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اس کو کیسے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے یہ already form fin ہے form بنا ہوا ہے ایک ہم اس کو یہاں سے save کرتے ہیں صرف plugin کو ہی install کرنا لازمی نہیں ہے آپ کو اس کے ساتھ ایک contact کا page بھی بنانا لازمی ہے تو یہ ہمارا shortcode ہے ہم نے اس shortcode کو copy کرنا ہے اس shortcode کو copy کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے add new page کر گئے ہم یہاں پہ لکھ رہے تھے contact me ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ shortcode اپنا ڈال دینا ہے اس کے بعد ہمیں اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے ہم directly publish کریں گے publish کرنے کے بعد ہمارا جو contact me page ہے وہ show ہو چکا ہے یہاں سے ہم view page کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا form جنس ہے وہ set ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ site کا theme کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو form اس طرح کا دکھائی دیا ہے ٹھیک ہے جس طرح کی آپ کا theme ہوگا آپ کو اس طرح کا یہ form دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو ہم اگر اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے مزید additional options set کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں just like ہے اگر ہم اس میں drop down menu ڈالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے google پہ جانا ہے facebook پہ جانا ہے یہ کس کو email بیجنی ہے اس طرح کی کوئی بھی اگر آپ نے additional options ڈالنی ہے تو وہ آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں اس لگن کے اندر آپ کو allow کیا گیا ہے کہ آپ وہ چیزیں use کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو use کرنا ہو ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں سے contact form کے اندر جاتے ہیں جو بھی ہم نے contact form بنایا ہوا تھا تو ہم اس کے اندر ایک additional option set کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے edit can button میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر add کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں text بھی add کر سکتے ہیں email بھی add کر سکتے ہیں url بھی add کر سکتے ہیں یہ تمام button جتنے بھی بنے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ add کرنا چاہے تو آپ add کر سکتے ہیں ہم add کرتے ہیں radio button ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھتے تھے ہیں male and female ٹھیک ہے insert tag کریں گے تو یہ دیکھئے کہ ہمیں ایک button مل چکا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے copy then paste ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کا label کا جو ہے وہ closing tag بھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں سے یہاں پہ your message کا یہاں پہ ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم اس کو یہاں سے ڈال دیا ہے ڈال دیتے ہیں ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے ہم سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا forms یہاں پہ سیو ہو چکا ہے اب ہم جاتے ہیں messages mail پہ یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے جائنڈر اور یہ آپ کو ایک دکھائی دیا رہا ہے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے ریڈیو ڈیش فائل تھری سکس اور یہاں سے آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے اور اندین یو کن کلک تر سیف بٹن آپ نے یہاں سے سیف کے بٹن پر کلک کر دیا تو یہ جو آپ کی ایڈیشنل اپشنز تھی آپ نے جو بھی چیزیں ایڈ کیوئی تھی وہ سیف ہو چکی ہیں ابھی ہم جا کے اپنے پیسٹ کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دو اپشنز آگئے ہیں ہمارے پاس چوز میل اینڈ فی میل آپ کوئی بھی چیز جیس طرح کی یہاں پہ چوز کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ میسیج دینا چاہے کوئی بھی آپ نے میسیج لکھنا ہے وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ پہ اپنی تمام چیزیں ریکوائیٹ جو ہیں وہ فیل کریں گے and then you can send جس کو بھی آپ نے send کرنی ہے تو وہ send ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا contact form 7 جو کہ بہت ہی زیادہ use ہونے والا plugin تھا جو almost every site پہ use ہوا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوٹا سا procedure آپ اس کو follow کریں گے تو almost یہ آپ کی site کے اندر بہت ہی اچھا کردار ادا کریں گے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کے اند پہ اپنا ضرور کمنٹس کے اندر جو بھی اپنے بات کہنے ہیں وہ ضرور اگر آپ کو کوئی اسینلیٹی کوئی question ہے تو مجھ سے آپ کر سکتے ہیں and thank you so much for watching my video and please subscribe my channel as well